ہیلو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیدرباد کے کشن باپ کے لوگوں کے پروٹس کے بارے میں جہاں لوگ اپنے گھروں کے ڈیملیشنز کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کیا یہ گھروں کا گرائے جانا انصاف ہے یا پھر لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے چلیے اس معاملے کو غور سے سمجھتے ہیں کیشن باپ کے لوگ رائیڈے کو بہت دورپورے کے روینی آفیس کے باہر اکٹھے ہوئے اپنے گھر کو بچانے کے لیے یہاں کے ایماروں نے ایلیجیڈلی حکم دیا کہ لوگ اپنے گھر تین دن کے اندر خالی کریں ورنہ ان کے گھر گرا دیے جائیں گے لوگوں نے ایک ہی ڈیمانڈر کی لینڈ فور لینڈ کمپنسیشن یعنی زمین کے بدلے زمین انہوں نے دور دراز 2BH کے گھروں میں بسنے کے بجائے یہاں پر بدلے میں زمین دی جائے کا مطالبہ کر رہے ہیں گھروں کو ڈیمولیش کرنے کا فیصلہ پروٹیسٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے گھر ڈیمولیشنز کے لیے بینا کسی پہلے نوٹیس کے مارک کر دیا گیا صرف تین دن کا نوٹیس دیا گیا ہے آلٹرنیٹیو ہاؤزنگ ڈوننے کے لیے ورنہ ڈیمولیشنز شروع کر دیا جائے گا یہ لوگ جو اپنی زندگی بھر کی کمائی سے گھر بنائے ہیں پوچھ رہے ہیں جب یہ گھر بن رہا تھا تو گورنمنٹ کہاں تھی ریسیڈنس کے کنسرن کشنباہ کے رہنے والوں نے صرف اپنے گھر بچانے کا کنسرن نہیں دکھایا بلکہ اپنے فیوچر کی بھی فکر کی ایک پروٹسکٹر کا کہنا تھا ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں مگر جب گھر ہی نہیں رہے گا تو ہم انہیں ایڈیوکیٹ کیسے کریں گے ایک حضور میں اپنی ہیلتی شیوز کا ذکر کیا میری فیملی میں ہائی بی پی اور ڈائیبیٹک کے مریض ہیں ہم اپنے گھر کے آس پاس کے علاقے میں ان کا علاج کراتے ہیں لیکن اگر دور کسی گاؤں میں شفٹ کر دیا گیا تو ہم کیسے سرفائیو کر پائیں گے لوگوں کا غصہ صرف جمالیشن پر نہیں ہے بلکہ ان کے پولیٹکل لیڈرز کے چپ رہنے پر بھی ہے اے آئی ایم آئی ایم اور لوکل ایم ایم ایل ایس کو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں انہیں کانگریز گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا الزام بھی دیا جا رہا ہے ایک پروٹیسٹر نے کہا جب ہماری فیملی سڑک پر ہیں تو اے آئی ایم آئی ایم کے لیڈرز کہاں ہیں جو اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں دیکھ رہے ٹی وی پہ مگر پبلک کے پاس آ رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے بھیک مانگنے کے لیے آئے تھے گلی گلیہ پہ ایم پی صاحب ایم اللے صاحب کارپوریٹر صاحب صاحب آئے تھے آج اپنے گھروں میں ایسی میں بیٹھ کے پبلک کا تماشاں دیکھ رہے ہیں چوالات یہ لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم اللیشنز کا یہ فیصلہ پورے علاقے کو اور غریبی میں ڈھکیل رہا ہے ایک عورت نے گورنمنٹ کو ایکیوز کیا کہ یہ غریبوں کو اور زیادہ تنگ کر رہے ہیں جبکہ اصلی مسائل جیسے انیمپلوائیمنٹ اور پاورٹی پہ توجہ دینی چاہیے گریبی دور ہٹاؤ انڈیا کو آگے کیسا کرنا ہے تیلنگانہ کو آگے کیسا کرنا ہے یہ چھوڑ دیئے گھرہ توڑنے بولا اچھا نکل گئے وہ کیا تو بھی ہے ہائیڈرہ کا دیکھ ان لوگوں سے ملنے نہیں آیا مگر ہیدرباد پولیس وہاں کراؤڈ مینج کر رہی ہے اور ٹرائفک کو ڈائیوٹ کر رہی ہے آگے کیا ہوگا کیا لوگ اپنے گھروں کو بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا یہ ڈیملیشن ہو کر رہے گا دوستو یہ ایک سینسٹیف اور کمپلیکیٹڈ ایشو ہے ایک طرف گورنمنٹ اپنے پروجیک کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے مگر دوسری طرف یہ گھر اور ان لوگوں کے لیے صرف ایک شلٹر نہیں بلکہ ان کا گزارے کا ذریعہ بھی ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ لینڈ فور لینڈ ڈیمنٹ صحیح ہے یا پھر گورنمنٹ کا ٹو بی ہیچ کے ہاؤزنگ پلینٹ صحیح ہے ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں یہ بری بھی دور ہٹاو اندیا کو آگے کسا کرنا ہے تیلنگانا کو آگے کسا کرنا ہے یہ چھوڑ دیئے خالی گھرہ توڑنے بولو اچھا نکل گئے وہ کیا تو بھی ہے ہیڈرا گاتے کیا تو بھی ہیڈرا کو دیکھے بیٹھے تم ریونس آریے اسی لیے بیٹھے تمہا کو کاؤنگریس کی سیٹ پہ خالی پیدی ہمارے کو ٹینشن ہو جارہاں ڈپریشن ہو جارہاں ہماری موت کے زیمہ دار رہیں گے ٹینشن میں کچھ بھی ہو جائیں گا تو تمہارے بھائی کا خر کئی پونے توڑنا تھا آگا جی رائی جی اممہ سام میں چھو تم توڑے بیٹھا پیچھے سے دے 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 پیسا نکال کے ہمارے کو کیا جاتے وہ دبل بیٹھروم کا دے 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 وہ تم رہا جا کے دبل بیٹھروم میں میرے گھر کے خیمت اسی لاغ ہے میرے پاسی لاغ رہے پہ دے دے مہاں موسیقی کہ پانی میں ڈوب رہے گیرا تو گیرا ہم لہاں جگتا کر رہے تھے ہم آپ کو نکالنا نہیں گیرے تک پرسک ہے نہیں تو تمہا کو ضرور ایسا سب کو بے گھر کر کے آپ لوگاں ڈیولپمنٹ کرے تو کبھی اچھے نہیں رہتے ڈیولپمنٹ کرو ہم لوگ ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہے لیکن آپ لوگاں انصافی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کرو نائنصافی مت کرو آپ جو اتنا پیسہ لگا کہ پبلک بنانے کے بعد میں ایسے لگے میں آپ لوگاں ڈیولپمنٹ کرو کہ یہ ایلیگل ہے خبزہ آئے پٹھا ہے اسے سال سے کانس ہو رہی تھی گورنمنٹ آج آج یہاں دیا موسی ریولپمنٹ کیا آج آج ہی بنانا ہے آپ لوگاں جب اتنے گھروں بن گئے اتنے لوگوں کو بے سہارہ کر کے آپ لوگاں کیا بنا لیتے ڈبل بیٹروم نہیں ہونا ہمارے کو یا تو ہمارے کو زمین کے بعد میں زمین دیو یا پھر ہمارے کو اماؤنٹ دیو جو پوری کچھ کے ساتھ 26 لاکھ آیا ہماری زمین پرابٹی بیٹھ کے میں یہ گھر لی گورمنٹ یہ ہمارے گھر کا ویالم بن پکتے ہیں جوڈا وڈا بلگ روم کے بیٹ روم دیتے ہیں غار رائے گوہ ملی جولی سرکار ہے جو اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھ کے مزے کر رہے دیکھ رہے ٹی وی پہ مگر پبلک یہ پاس آرے نہیں بوٹ مانگنے کے لیے بھیق مانگنے کے لیے آئے تو یہ گلی گلیا پہ ایم پی صاحب ایم اللہ صاحب کورپوریٹر صاحب آئے تھے آج اپنے گھروں میں ایسی میں بیٹھ کے پبلک کا تماشاں دیکھ رہے ملی جولی سرکتے ہیں 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 ہمانگنے پئر abader موسیقی 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 موسیقی